الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ والسلام علیہ وسلم وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ نوائیت سنت الاعتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انم الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی سلمان کے نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی چنیات کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے اچھی چنیاتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں ابل تاخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا اس ابتداد تا انتیا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن سریعہ دھاڑی کے بال سہلانے دھاگے نوچھنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتنے کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاتوے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائیں خوب کان لگائے سنو گا سلو علیہ الحبیب سن کر ثواب کا معنی صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا اسی طرح دیگر نہ روکا بھی آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمتِ الہی کے مطابق ملنے والے عجر کا اس والے ثواب برائے جنابِ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صاحبہ و طابعین طبعِ تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مزرگان دین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہلِ بیتیاتوار حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی اعلا حضرت صدر شریعت صدر الفاظر قفل مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمن مردہ تمام مبلغات و مبلغین مرغومین خصوصا چاندرات اور عید کے دن بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین اور تریسٹھ دن کے اندر اندر مقدمت مدینہ کے مطبوع کم از کم پچیس رسائل پڑھنے کی نیت کرنے والے حاضرین و ناظرین سلو علی الحبیب آج چودہ سو چونتیس سینہ حجری کے ماہ رمضان المبارک کی پندرمی شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتقفین اور عاشقان رمضان جمعہ ہیں مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے اوبی وین کے ذریعے کشمور باب الاسلام پاک سرندی کا بینا برائرہ سوپا علی پور فراش اسلام پاک مہروی کا بینا کے عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں نیز بزریہ انٹرنیٹ بائیس خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف ہند نظامی کا بینا جبل پور شریف ایم پی ہند بھرکاتی کا بینا افریقن ملک ملاوی اور ترکی یہ یہاں کے عاشقان رسول بھی جمعہ ہونے کی ترکیب ہے آج مجلی سے اصلاح برائے قیدیان مدنی مذاکرے میں ان کی خصوصی شرکت صلو علیہ الحبیب محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میرا نام محمد بلال قادریت تاریہ میں بری صحبت کی وجہ سے جیل میں بند ہو گیا تھا اور مجھے وہاں دعوی اسلامی کا پدنی محول محسر آگیا جب میں مہا سے رہائی پایا تو پھر یہاں میں پیتانے مدینہ میں حاضر ہو گیا 63 دن کے مدنی اور آج آپ کے صاحب نے پورا مدنی ہو لیا میں میں تربیتی کورس کے بعد میں نے اعتقاف بھی تیس دن کا اعتقاف بھی کر رہا ہوں مجھے دعوی اسلامی کا محول بہت پسند آیا تو یہ باپا جان کا صدقہ ہے کہ باپا جان کی بارگرہ میں عرض ہے کہ میرے لئے استقامت کی دعوی میرا باپا جان سے یہ سوال ہے جو جیل میں گیا اس کی برائی بھی کیا گیبت ہے اور اگر انہیں کوئی اقارت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے لئے کیا حکم ہے ماشاءاللہ آپ کو مدنی حلیہ مبارک ہو ناظرین حاضرین دیکھ لیں دعوت اسلامی کا مدنی محول کتنا پیارا ہے اس سے مدنی علیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جیل کاٹے ہوئے مجرم آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی ہم سب کو بھی استقام تصیفہ بس ہم قیامت کے روز بطور مجرم بارگر خدا وندی میں پیش نہ ہوں بس اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش دے اب جیل کے قیدی کی غیبت ظاہر ہے اس کی غیبت کیوں غیبت نہیں ہوگی جو مسلمان جرم کر کے جیل میں گیا تو مسلم مان تو رہا نا اس کی بھی اگر برائی کی جائے گی یقینا وہ غیبت ہی میں آئے گی جبکہ بلا اجازت شرعی اس کے برائی کی گئی اب مثال کے طور پر اس نے ظلم کسی کو مارا تھا پولیس پکڑ گئی اس کو بند کر دیا اب اس نے مارا تھا پولیس نے بند کیا اب پیچھے سے اس کی بلا ضرورت شرعی گفتگو کرنا کہ اس نے ظلمان فلا کو مارا تھا تو یہ اس کے عیب کا تذکرہ ہے جو کہ غیبت ہے اسی طرح اس کو حقارت سے دیکھنا حقارت سے کسی بھی مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہیے کسی مسلمان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اس کو حقیر اور گھٹیا جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے اور حدیث داخل نہیں ہو یعنی شروع شروع میں جو مسلمان معذ اللہ سزا پانے کے لئے جہنم میں گیا بالاخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوا لیکن یہ ذہن نہ رہے یا گر کوئی کہ چلو کچھ صدا بھگت لیں گے آخر جائیں گے تو جنت میں نہ تو یہ جہنم کی صدا کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے یہ یاد رکھنا اللہ کا عذاب ہلکا نہیں اللہ تعالی بس ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے ایک سیکنڈ کے کروڑ میں حصے کے لئے بھی ہمیں اللہ تعالی جہنم کا عذاب نہ دے اور قبر کا عذاب بھی نہ دے بس بس بے حساب بس نکل جائیں بس کسی طرح دنیا میں آ گئے ہیں واللہ تعالی اپنے رحمت سے ہم کو نواز دے بلکہ ان قیدیوں کو دیکھے نا اگر ہم حقیر جانتے ان کے برائیاں کرتے تو یہ ابھی جو سابق قیدی آپ کے سامنے مدنی حلیہ میں ٹھے تو یہ کس طرح ہمارے موقع کی مناسبت سے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے ان کو پیار دیا جائے تو یہ بھی مان جاتے ہیں پولیس کی خطرناک ماریں اور خوف ہوناک سزائیں جس مجرم کو رائے راست پر نہیں لا سکتی الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے میٹھے بول ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ظلفوں کا قیدی بنا دیتے اور جو اپنے گناہ سے توبہ کر چکا اب جیسے قید اس نے بھگتی اب گناہ سے جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے اب تو اس کو شرمندہ کرنا اس گناہ کا تانہ دینا یہ تو اور زیادہ برا بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر پانچ سو تیس حدیث اٹھاون ترمیزی نے مقاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما یا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا یعنی شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود یعنی شرمندہ کرنے والا اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم صل علیہ حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید اللہ گونل میں سینئر سوپر انڈ جیل نیو سنٹر جیل ملتان پچھلے دو سال سے یہاں کام کر رہا ہوں سب سے پہلے الحمدللہ میں مدنی چینل کے پانچ سال مکمل ہونا ایک بار امیر علیہ سلمت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس سے پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات اور لوگوں کی اصلاح کے حوالے سے جتنے بھی پیغمات اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو اصلاحی تعلیم دی جا رہی ہے اس پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بڑے پوزیٹیو ریزلٹس ہیں جو پوری سسائیٹی میں پیدا ہو رہے ہیں اور موجودہ اس دور میں مدنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے فیضان القرآن کے حوالے سے جو جلوں میں اصلاحی اور فلاحی کام کر رہے ہیں اس حوالے سے دعوت اسلامی بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے اور ہماری جہر میں بھی ماشاءاللہ یہاں پر دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور یہاں پر کمپیوٹر ٹریننگ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے دینی تعلیم کے ساتھ دنیابی تعلیم بھی جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے اور تمام اسیران جو ہیں وہ بہت دل جمی سے اس میں حصہ لے رہے ہیں مدنی محول کی وجہ سے الحمدللہ ہماری جیل میں روزانہ جو ہے وہ ساٹھ سے ستر ہزار دفعہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ روزانہ کی جو ہے وہ تعداد ہے جو کہ تمام اسیران اور سٹاف جو ہیں وہ کچھ ٹائم نکال کے اس میں ہم نے ایسا محول پیدا کیا ہوا ہے کہ تمام جو ہیں وہ درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے تعداد انشاءاللہ بزید ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں انشاءاللہ جیلوں کے حوالے سے میرا امیرے علیہ سنت سے ایک آجزانہ سے سوال ہے کہ جیل کو اصلاح خانہ میں بدلنے کے لیے کون سے مزید کوئی اہم ترین اقدامات کیے جائیں جس سے جو اسیران ہیں وہ رہائی کے بعد ملک و قوم کے لیے ایک مفید شہری جو ہیں وہ بن سکیں ماشاءاللہ جیل خانے کو اسلاح خانہ بنانا ہے سوحان لیکن کتنے پیارے جذبات ہیں انگیں وہ اگر سارے ہی افسران کے اس طرح کے جذبات قلبی طور پر ہوں تو واقعی جیل خانے اسلاح خانے بن سکتے ہیں پھر یہ درود پاک کا سلسلہ تو یہ ان افسران کے تعاون کے بغیر دارے دعوت اسلامی بھی کیا کر سکتی ہے دعوت اسلامی کو کھلی چھوٹ دی جائے جیل خانوں میں مدنی کام کرنے کی ٹھیک ہے آپ کے جو بھی اصول ہیں قوائد و زوابیت ہیں ان کی ہم سے آپ پابندی کروائیں اور ان قوائد کے تحت ان قوائد کی فریم میں ہم کو رکھیں بغیر ہم کو اجازت کھلے دل سے دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورے اترنے کی کوشش کریں گے اور یہ آپ کے قیدی جو ہیں اللہ نے چاہا تو وہ اچھے مسلمان اور اچھے شہری بن کر معاشرے میں ابریں گے انشاءاللہ جس کی کئی مثالیں الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں بھی اس طرح کے مبلغین بھی جاوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے جو جیل میں تھے جیل میں استعائی بھائیوں کی اور عاشقان رسول کی ان کو صحبت ملی ان پر انفرادی کوششیں کی گئیں تو آج الحمدللہ وہ مبلغ بن گئے اس طرح آپ تعاون کرتے رہے خود بھی کوششیں کرتے رہے انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ظاہر ہوں گی ظہر نصیب کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارے افسران اس بات پر سیدھی سو مجھے یہ یاد آتا رہتا ہے کبھی کبھی کیونکہ میں نے اسے سے قصے سنیں کہ ان کی جیلوں میں بے قصور بند ہوتے ہیں کچھ کچھ نہ کچھ بیچارے بند ہوتے ہیں بے قصور یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض اوقات کوئی قتل ہو جاتا ہے وہ بڑی شخصیت کا یا بڑے آدمی کا یا سرمایہ دار کا اور وہ پھر وارننگیں ملتی ہے کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن میں ہم کو مطلب ہونے کہ قاتل چاہیے قاتل کو گریفتار کیا جائے اب اگر اس وارننگ کو یہ سمجھتے ہیں ہم پورا نہیں کرتے تو یہ پھر نقصان پہنچتا ہے اب اسلم مجرم بعض اوقات ہاتھ نہیں آتا وہ باغ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات کسی نے کسی کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ تو ہی مجرم ہے اور اس کو پکڑ کے ویچارے کو جیل میں بند کر کے اس میں کیس بھی چلتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے مار کوٹ کر کے اس سے سائن بھی کروا لیے جاتے ہیں کہ ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے اب ظاہر ہے کہ بچوں میں بھی آپ نے کھیلتے دیکھا ہوگا کہ یہ چیٹی برتے چین چین وہ نہیں بولے زور سے چیٹی مرتے تو اس کے موز سے نکل جاگا چین کہ وہ ایک چیٹی سے چین نکلتا ہے تو جب وہ بید کی لکڑیاں برف کی لادیوں پر سلانا اور بری طرح مارنا اس کو الٹا لٹکا کر پھر اس پر ڈنڈے ورسانا کون قبول نہیں کرے گا تو اس طرح کے مظالم جہاں بھی ہو رہے ہوں اس جیل میں ہو رہے ہیں اس جیل میں ہو رہے ہیں یہ میں نہیں کہتا میں جو کہتا ہوں سب سمجھتے ہیں جن کو ان لائنوں کی کچھ تھوڑی وقت معلومات ہے تو یوں بیچارے کئی بے قصور اندر میں وہ اقبالی مجرم بن جاتے ہیں قبول کر لیا اب مراو قبول نہیں کرتا تو بھی مرتا تھا ایسا مارتے ہیں کہ بعض وقت مر جاتا ہے بعض ایسے بھی واقعات شاید آپ کو یقین آئے نہ آئے کہ اس طرح جرم قبول کروانے میں اگلوانے میں اتنی پٹائی کی جاتی کہ بندہ مر جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ادھر ایک لاش ملی تو وہ جنگلے میں لاش ملی تو نالے میں لاش ملی میں بڑی جررت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور میں مطلب شہد کی مکشوں کے چھتے میں بلکہ ساپ کے بلوں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں اس وقت یہ لاشیں وہ ہوتی اسی کے گھر کا وہ سہارا اٹھا ہے جو بے قصور پکڑا گیا اب وہ قبول کیا کرے اب مجھے بولا جائے گے بھئی تو نے اس کو قتل کیا ہے تو میں لاکھ قسمیں کہا ہوں کہ بھائی مجھے تو ریوالور پکڑنا ہی نہیں یادی حقیقت بولتا ہوں میں نے آج تک زندگی میں علیاس قادری نے کبھی گولی چلائی ہی نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں میں نے چلائی نہیں اب مجھے اب مارا جائے گا تو میں بولوں گا میں نے تو بم مارا ہے گولی کیا یوں مطلب تو یہ لاشیں جو ملتی ہیں نہیں ادھر ادھر تو بعض وقت ساری لاشیں نہیں بعض وقت وہ لاشیں ہوتی ہیں اخباروں بھی خبریں ہوتی ہیں کہ اس کے جسم پر وہ زیادتی کے نشان مار پیٹ کے نشان آتے تو یہ وہ مار پیٹ کے نشان آتے اللہ تعالی ان مظلوموں کی مغفرت فرمائے جو ان درندوں کے ہتھوں میں آ جاتے جو بیچاروں کو اس طرح ظلمن مار دیتے اور حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو ظالم کی بھی مدد کرو ظالم کی مدد کیسے ہو جب عرض کیا گیا تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو تو میں ظالموں کی مدد کر رہا ہوں اس وقت کہ ظلم سے رک جاؤ ورنہ جب غضب خداوندی کا کوڑا پڑے گا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا چاہے علیہ السکادری کو تم بھندہ ڈال کے لٹکا دو تم بچ نہیں سکتے وہ جیلر ہو وہ پولیس والا ہو خافوجی ہو کا وزیر ہو کوئی حسابی شریر ہو وہ بچ نہیں سکتا جب تک عوضہ اقتدار ہے بندہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کی لٹھی میں آواز نہیں یہ معاہورہ ہے کہ جب وہ غیبی لٹھی پڑتی ہے جب تہر خداوندی کا جب کھوڑا پڑتا ہے تو پھر کوئی نظر نہیں آتا قبروں میں گڑ جاتے ہیں قبر میں نہ کوئی سیاسی پارٹی کسی کو بچا سکتی ہے نہ حکومتی نہ حضب اختلاف والے بچا سکتے ہیں نہ لیڈر بچا سکتا ہے نہ باپ بچا سکتا ہے نہ دولت بچا سکتی ہے نہ بیک بیلس بچا سکتا ہے نہ اس کے پلات بچا سکتے ہیں نہ بال بچے بچا سکتے ہیں کوئی بھی پھر قہر خداوندی سے بچانے والا نہیں ہوتا تو مجھے اس کا بڑا درد ہے لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا تو میں نے اسی خبریں سنی ہے کہ بچاروں کے اندر میں ہوتے مظلوم ہیں جب انہیں آپ جیسے کوئی میرے حیث کوئی کہے گا کہ میں میں نے جرم نہیں کیا مجھے اس طرح لایا گیا ہے ابھی ہم کو کیوں کہے گا کہ ہماری اپروچ کتنی ہم توڑی اس کو چھڑائیں گے نہ یہ بولتے ہیں کہ ہماری مدد کر ہم کو چھڑاؤ دعا کا بولتے ہیں اس طرح کے آپ بتائیے کہ اس کی ماں مر جاتی اس کو پتا نہیں چلتا بیوی مر جاتی اس کو پتا نہیں چلتا بچہ مر جاتا ہے اس کو پتا نہیں چلتا یہ جیل کے اندر اس کے رات دن ایک ہوتے بچارے ہیں نہ عید نہ برات کچھ بھی اس کو نہیں پتا چلتا سارا گھر اجڑ جاتا ہے پیچھے سے برسوں تک یہ بچارے پڑے رہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا نہ پیسے ہوتے ہیں کہ رشوت دے کر کچھ آسانیاں کریں ایک ظلم سے بچنے کے لیے کہ اگر بغیر رشوت کے ظلم سے نہیں بچ سکتا تو اس کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو یہ بھی نہیں ہوتا بچارے کے پاس ان ظالموں کے ان کتوں کے موں میں ہڈی ٹھوسے کہ کچھ اس کو آسانی کچھ بھی نہیں ہوتا پہنے ہوئے کپڑے بھی جیل کے ہوتے سارا بچارہ تباہ ہو جاتا ہے کاروبار تھا تو وہ بھی گیا نوکری تھی تو وہ بھی گئی سب بچارہ برباد ہو جاتا ہے اس طرح یہ جو لوگ کر رہے ہیں تو کوئی بھی کر رہے ہیں ان سب کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اے میرے جیل کے وہ افسر ہو جن کے دل میں خوف خدا ہے اگر تمہارے جیل میں ایسا ہے کوئی ایسی صورت نکالو قربانی دو کوئی دو پانچ سو ہزار پر خرچ کر دو اس پر جو بھی مطلب ترکی ایسوں کو نکالو ان کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی کہ اس خوش نصیب جیلر نے اس خوش نصیب افسر نے اس خوش نصیب پولیس کے افسر نے اس فوجی افسر نے اس گورنمنٹ کے افسر نے یا فلا مطلب انہیں کے پارٹی کے لیڈر نے میرے مظلوم باپ کو جیل سے رہائی دلائی دی ان کی دعائیں لویا آپ کوشش کریں میرا بس چلتا تو ایسوں کو ڈھونڈھون کے میں باہر نکل والا تھا اپنی تو اپروچ ہی نہیں ہے اس سلسلے میں ہم دعا کر سکتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں بہت دل جلتا ہے میرا ان مظلوموں کے لیے جو اس طرح پڑھیں یا بعض اوقات جرم چھوٹا ہوتا ہے سزا رشوتیں دے کر اس کی زیادہ دلائی جاتی ہے اور یہ رشوتیں دیتے ہیں جو اس طرح کے مظلوموں کو جو پکڑواتے ہیں یہ بھی ظلمیں پورے پورے ساتھ ہیں یہ نہیں کہ مطلب خالی جو پکڑ کے لے گیا وہی مجرم ہے یہ پارٹیاں جو ہوتے ہیں مالدار لوگ یہ انتقام لینے کے لیے بھی بے قصوروں کو بعض اوقات پکڑوا دیتے ہیں اس پر قصور ڈال دیتے ہیں اور یہ پکڑا جاتا ہے گھروں میں اسلیہ پھینک دیتے ہیں پولیس چھاپا مارتی ہے نکلتا ہے اسلیہ اس کو بھرے پکڑنا بھی نہ آتا ہو گھر سے نکلا رنگے آتھوں پکڑا ہے ہم نے اخبار میں فٹو آجاتی ہے اسلیہ اس کے سامنے رکھا ہوئے اس بیچارے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا بعض اوقات یہ پی یعنی بہت کچھ ہوتا ہے اللہ کرے کہ ہمارے ملک سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے مہنگائی بھی چلی جائے گی بجلی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی ہم سب خوشحال ہو جائیں گے شیر اور بکری ایک گھٹ پر پانی پینگے لیکن ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے باقی بڑے بڑے دعووں سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے خالی دعووں سے کام نہیں ہوتا عملی اقدام کیجئے اللہ تعالیٰ کا خوف امن اندر پیدا کیجئے کہ کل ظالم ہوگا اس کا گریبان ہوگا مظلوم کا ہاتھ ہوگا کہ قیامت کے روز مظلوموں کی چاندی ہے مظلوموں کا راج ہے وہ ظالموں کو پکڑ رہے ہوں گے اور اپنا حق وصول کر رہے گا اس وقت ظالم کو کوئی اس کا بڑا ظالم بچانے نہیں آئے گا تو وہ اس سے زیادہ مسئبت میں قیامت کے روز گریبتار ہوگا جو اپنے اندر کا جائزہ لیا نا کہ یہ یہ اس کے ساتھ زیادت یہ ہوتی ہے اب جب اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے نا بپا نہ کاروبار رہتا ہے نہ گھر بار رہتا ہے یہ حتیٰ کے بدنامی اس قدر ہو جاتی ہے کہ باہر اس کا کوئی ہاتھ پکرنے والا بھی نہیں ہوتا نوکری دینے والا نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس دو چار راستے رہ جاتے ہیں انتقام قتل و غارت گری لوٹ مار اور بس یہ وہ راستہ حالانکہ وہ بھی غلط ہی کر رہا ہے لیکن اس کی اصلاح ہونے کے بجائے مزید وہ پہلے بے کوئی صورتہ لیکن اب اس نے وہ زندگی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ظلم پر اوپر آتے ہیں اے ظالموں یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تم اتنے سال کے ہوئے کچھ نہیں ہو رہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ کہیں تم سنبھل جاؤ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مولت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا یہ فرما کر نبیوں کے تاجور مدینہ کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ بارہ سورہ ہود کی آیت نمبر ایک سو دو تلاوت فرمائی کَذَلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخْذَ الْقُرَابَ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِیدُ میرے آقا نعمت امام آل سنت عظیم البارکت عظیم المرتبت پربانہ شمق رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ حفاغ ترجمہ قرآن کنزل ایمان پہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے بہت شدید پکڑ ہے سخت پکڑ ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا ہی نہیں سکتی اس سے پہلے کہ اس پکڑ میں آ جاؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہو توبہ توبہ کے تقاضے پورے کر لو اور ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں اللہ کے طہر و غزب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری کری و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روپا یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو جیل خانہ ہے جیسا انہوں نے فرمایا کہ اصلاح خانہ بنانا اس کے لئے تو جیل بنانے کا مقصد کیا تھا یعنی کیوں جیل جو ہے وہ بنائی گئی اس کا مقصد کیا تھا یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جیل کیوں بنائی گئی تھی سب سے پہلے جو جیل بنائی نا یعنی جیل خانے کا جو رواج ڈالا تو یہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کا رواج ڈالا جیل سب سے پہلی انہوں نے بنائی جیل اسلم مقصد ہے کہ مجرم کو اس میں پکڑ کے بند کیا جائے تاکہ یہ جرم سے باز آ جائے اور دوسرے اس کے اس انجام سے ڈریں عبرت حاصل کریں کہ جس طرح اس کو بند کر دیا نا میں بھی کروں گا ایسا تو مجھے بھی بند کر دیں گے تو یہ جیل کہ جیل میں اس کی اصلاح ہو جائے ڈر جائے اور سو دھر جائے اور دوسرے اس جرم سے باز آئیں اصل جیل کا بنیادی مقصد یہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ جو جیل ہے وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنوائی تو قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی گناہ و علیہ السلام کا کہ ذکر خیر میں یہ موجود ہے کہ فلا بی تفسجنی بدع سنین کہ سیدنا یوسف علیہ نبی گناہ و علیہ السلام کچھ سالوں تک جیل کے اندر رہے تو جیل تو اس زمانے بھی موجود تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیل بنوائی اس حوالے سے آپ نے اشارت فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعصت کے بعد کوئی جیل کا پروپر نظام نہ ہو اور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے اس نظام کو قائم فرمایا یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مطالعے میں بات آئی تھی کہ ماضی میں جیلوں بغیرہ میں بھی جو اصلاح قیدیان کا جو انداز تھا اس کا جو بنیاد تھی وہ نیکی کی دعویٰ تو برائی سے منع کرنا امرم بالمعروف والنہیون علی المنکر یہ تھا کہ قیدی ہوتے تھے فکر قیدیوں کو اس طرح کی نیکی کی دعویٰ دی جاتی تھی فضائل بیان کی جاتے تھے برائیوں سے ان کو بتایا جاتا تھا کوئی ساری باتیں ہوتی تھی اس میں قیدیوں کے دل چوٹکھاتے تھے اور ان میں سے وہ رجوع لے آتے تھے توبہ کر لیتے تھے کیونکہ جب تک توبہ نہیں کرتا دل میں گناہ کا احساس پیدا نہیں ہوتا اور اس کو حقیقی ندامت نصیب نہیں ہوتی بظاہر اس کی اصلاح کی صورت کم رہ جاتی ہے کہ اندر میں مار کھا کر اور توڑا بہت سیٹ ہو کر باہر نکل بھی جائے گا تو ضرور نہیں ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے تبدیل اصل میں اس کے دل کا ہونا ہے اس کے مزاد کا تبدیل ہونا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ہو جاتا ہے تو یوں اگر جیلوں میں مبلغین کی کسرت ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا اب جیل میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا مجرم جب اندر جاتا ہے تو بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے ہیروین بیشتا ہوا پکڑا گیا اندر گیا نا اب شراب کی بوتلوں کی دکان کھولے گا باہر نکل گئے کسی نے کسی کی مار دھاڑ کی تھی توڑ پھوڑ گیا تھا اب باہر نکل کر وہ گولیاں برسائے گا اب ایسا ہو گیا کہ زیادہ گر سیکھ کر اب جیل سے باہر نکلتا ہے انہیں کئی جیلیں ایسی ہیں جو سمجھو کہ مجرم ہو کے لئے ٹریننگ سینٹر کا کام کر رہی ہیں اندر میں ہیروین بھی ملتی ہے ان کو ہاں بہت کچھ ملتا ہے اندر کافی ترقیبیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے تو ایسے خدا ترس افسران آئیں جیسے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کی باتوں سے تو ہمارا اس نے ذنب بنتا ہے سینئر سو پریٹینڈنٹ ایس ایس پی ایس ایس پی فور جیل تو یہ بڑے افسر تھے بڑے افسر ہوتا ہے ان سے نیچے ایس پی ہوتے ہیں سو پریٹینڈنٹ او پولیس ان کی باتوں سے دیکھا کہ ان کی باتوں سے عشق رسول جلک رہا کاش یہ مطلب ظاہری طور پر بھی مدنی حلیے میں آ جائیں ان کا روب بڑھ جائے گا یہ روب گھٹے گا نہیں سمجھے روب میرا گھٹ جائے گا روب آپ کا بڑھ جائے گا اس میں ایک مشورہ دے رہا تھا بپا کہ جس طرح آپ نے جیلو یہ اسلاح خانہ جو جیل کو بنانا چاہ رہے ہیں حقیقت میں جیل ہے یہ اسلاح خانہ اس کا نامی اصل اسلاح خانہ ہونا چاہیے تھا یہ کیت کر کے اسلاح کیسے ہوگی دعوت اسلامی اپنے طور پر جو اس کا رول ہے وہ تو پورا کرنے کوشش کرے گی دعوت اسلامی کے جیلوں میں بیریکس بنتے ہیں دعوت اسلامی ایک بیریکس بناتی ہے نہیں سمجھے کہ بڑا لوگ اپ ہوتا ہے بہت بڑا بیریکس کے لائے گا اس میں دعوت اسلامی کے تحت کچھ قیدی دے دیا جاتے ہیں جو قیدی دعوت اسلامی کو بیریکس میں آتے ہیں پھر دعوت اسلامی بیریکس بھی خود بناتی ہے پھر اس کے اندر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں دعوت اسلامی اس کو آن کرتی ہے دعوت اسلامی مسجد بنانے کی کوشش کرتی ہے مسجدیں بنائی ہیں جیلوں میں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بیریکس بنے ہوئے بہت سارے لوگ اپ بنے ہوئے جس میں قیدی رہے ہیں بہت سارے بلوکس بنے ہوئے جن میں قیدی رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام قیدیوں کے اندر کوئی اچھی تبدیل یہ آ جائے تو جو عملہ ان قیدیوں کو ڈیل کر رہا ہے اگر جیل کے افسران کوئی ایسا قانون بنائیں آئی جیل بھی ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں کوئی صوبے کا ہوتا ہے بھائی جی پورے صوبے کا جو بڑا ہوتا ہے جیل کا اس طرح جو اگر بڑے افسران ہیں اگر کوئی سا قانون بنا دیں کہ یہ جو عملہ ہے اگر یہ کوئی دعوت اسلامی کے ماحول سے کوئی ان کی ترقی بن جائے کوئی ان کے درس شروع ہو جائیں کوئی ان کی اجتماع میں آنے کی صورت ہو کوئی ان کے کافلوں کی صورت ہو تو خدبہ کوئی جب آپ کے عملے میں تبدیلی شروع ہو جائے گی تو یک نہ شت دو شت تو یہ جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ خود قیدیوں کے ساتھ وہ انداز اختیار کریں گے جسے قیدی ان کا کردار دے کر بھی اچھے بن سکتے ہیں کیا فرما دے باپا؟ یقیناً ان کی تربیت بھی نہیں ہوتی اسلامی حوال اس لقے تربیت ہی نہیں ہوتی ان کا ذہن شیطانیہ بنا دیتا کہ جب تک ہم گالیاں نہیں نکالیں گے ان کو مدل لاتین ہی برسائیں گے اس وقت تا کہ یہ قیدی ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے تو آخر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیلیں بنائی تھی یا جیل بنائی تھی تو اس میں تو صحابہ اکرام کا دور تھا تو کیا تصور ہو سکتا ہے کہ وہ گالی بھی نکال سکیں کیا تصور ہو سکتا ہے کسی کو بے قصول لاتین مار سکیں پھر بھی قابو آئے نا اور آدھی دنیا پر سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہ کی حکومت قائم ہو گئی اور آج اسے ہی بے آدھی دنیا پر حکومت قائم نہیں ہے اپنی حکومت جو چلاتا ہے اس کی بنیندیں اڑی بھی ہوتی ہیں کب قوم اٹھا گے پھینگ دیں باپا مغربی ممالک میں یہ جیلیں جس شعبے کے تحت ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں دپارٹمنٹ آف کریکشنل سروسز یعنی یہ وہ شعبہ ہے جو اصلاحی کام کرتا ہے یعنی یہ اصلاحی جو پہلو ہے وہ مغرب میں بھی موجود ہے مغربی ممالک میں بھی اصلاحی لفظ بھی یہی استعمال کرتا ہے آپ وہ اپنے انداز میں جس طرح بھی اصلاح کریں کرپشن کم ہو بہت کے ہمارے یہاں بھی یہ سب قانون تو بنے ہوئے ہوں گے ظاہر ہے لیکن جہاں عمل ہوتا ہوگا وہاں اصلاح بھی ہوتی ہوگی اب یہ بھی نہیں کہتے ہیں سو فیصد ہی جہلیں ایسی ہے جہاں عمل ہی نہیں ہوتا جہاں خوف خدا والے افسر آتے ہوں گے وہ سب کو نماز کے لئے لائن میں لگاتے ہوں گے دروشریف ساٹھ ستر رضا دروشریف پڑھوا ہی رہے نہیں ہے اللہ کا نیک بندہ عاشق رسول ساٹھ ستر رضا یہ میں بھی میں نے فعلی بار سنا کہ اتنے دروشریف جیل میں پڑھے جا رہے ہیں کتنی نیکہ متاثر کن بات ہے یہ ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑھاتے ہوں گے قیدیوں کو نمازیں پڑھائیں نمازیں سیکھنے کا انتظام کریں تو انشاءاللہ ان نماز ان کو برائیوں سے روک دے گی قیدیوں کو بس اللہ تعالی جذبہ عطا فرمائے وہ ظلم سے بچائے پاپا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ معلومات ہو نا کہ یہ اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ ہوگا کیا یہ ذہن میں رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بچنے میں بہت ان کو معامن ہوں اس طرح کی باتیں سنیں انگر یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا بلکہ اگر ظلم کرنے کی صدہ دنیا میں بھی اگر ان کو بھی ملے نا جیل کا کوئی افسر ہے یا نوکر ہے جو بھی ہے تو یہ بھی اگر ظلم کرے تو اس پر بھی تو قانون تو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ بھی پکڑا جا سکتا ہے لیکن پکڑے بھی جاتے ہوں گے یہاں دیانت دار افسران ہوتے ہوں گے پکڑے بھی لیتے ہوں گے اپنے آدمیوں کو رشوت لیتا ہوا دیکھتے ہوں گے یا وہ بلا وجہ مار دھاڑ کرتا ہوا یا ایسا مارتے ہیں جیسے ملے کا مر جاتے ہیں بچہ رہے ہیں تو وہ اگر کوئی مجرم بھی ہے واقعی مجرم ہے تب بھی مار مار کے اس کو مار ڈالنے کی اجازت تھوڑی ہے اور کتنا مارنا ہے اس کی بھی قیود آتے ہیں جس طرح آنکھیں بند کر کے اس کو مارا ماری کرنے کی شریعت میں ہر صورت میں اجازت تھوڑی دی جاتی ہے بہرحال یہ کہ واقعی معلومات کی کمی ہے تو ان کو اگر اپنے عملے کو دعوت اسلامی والوں کیے لیے مطلب انہیں کوئی ترکیب بنے نا کہ یہ جیل کا عملہ بھی وہ خدمت کا موقع دے کہ ان کی بھی مذہبی حوالے سے کوئی ذہن سازی کی جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا اور واقعی ظلم کا انجام جو ہے نا یہ اپنے پیشے نظر ہونا چاہیے کہ میں ظلم کروں گا تو میری صدا اگر مجھے ہوئی تو یہ ہوگی اب مثال کے طور پر ایک روایت ہے حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے ساپ یہ بختی اونٹ یہ سب سے بڑا اونٹ ہے اونٹوں کی جو اقسام ہوتی ہے نا تو یہ بڑا اونٹ ہوتا ہے بختی اونٹ تو بختی اونٹوں جیسے ساپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں خچر گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے ساپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ ساپ انہیں ہوتوں اور چہروں سے پکل لیں گے اور ان کی خال تک اتار لیں گے وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے پھر ان پر خجلی مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھ جائیں گے کہ ان کا گوشت پوست پوست وانے کھال ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی پکار پڑے گی اے فلان کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس عیدہ کا بدلہ ہے جو جو تم مومنوں کو دیا کرتا تھا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ظلم سے محفوظ رکھے اگر کسی پر ہم نے ظلم کر لیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر کے اس مظلوم کو دنیا ہی میں راضی کر لیں اس سے معافی مانگ لیں اس کو خوش کر دیں کہ ظلم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا یہ روایت جو میں نے پڑھی اس سے قبل بھی ایک بخاری شریف کی حدیث اور سورہ حود کی جو آیت پڑھی تھی یہ سب مکتبت المدینہ کے مطبوع رسالے ظلم کا انجام سے میں پڑھی تھی تو یہ رسالہ مختصر سا رسالہ ہے زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن اس میں ظلم کا وہ انجام اس میں آیتیں حکایتیں روایتیں دیویں ہے کہ اگر جیل کے افسران اور جیل کے عملے کا ہر فرد اس کو پڑھ لینا تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے ان کے ان کو خود ظلم سے انشاءاللہ بہت ڈر لگے گا اور توبہ کی طرف یہ راغب ہوں گے جو کرتے ہیں اسی طرح ایک ایک پولیس کے فرد کو یہ پڑھائے جائے کہ ان کے مظالم کم نہیں ہوتے یہ بھی لاقب میں مجرم کو لے کر اتنا مارتے ہیں بیچاروں کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بلکل حد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مار کھا 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 اس نے تسلیم کرنا ہی ہے کیونکہ ان کو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں پارٹیوں کی طرف سے اس کے اوپر یہ ایفائر پھٹے گی اور یہ ایفائر میں بس وہ یہ جرم اس کا ثابت ہونا ہے تو سات دن کا ریمان لیں گے مار 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 الٹا لٹکاتے ہیں برپ لٹاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں بعض اوقات یہ مر بھی جاتا ہے یہ ملزم ہوتا ہے اس پر الزام ہوتا ہے ابھی مجرم نہیں یہ الزام ہے یہ مار مار کے مار ڈالتے ہیں پھر وہی میں نے بتا کہ پھینک آتے ہیں ادھر ادھر لاشیں ملتی ہیں اب یہ تشدد کے نشانات کا دور چلا گیا اب تو گولی ماری جاتی لیکن تشدد کے نشانات والی لاشیں اب بھی آپ سب جانتے ہوں گے ملتی ہیں اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات تو یہ رسالہ اگر آپ سب تک پہنچا دو ظلم کا انجام یہ لکھ لیں آپ نے نہیں پڑھا اس کو ضرور پڑھئے بہت پہلے پڑھا تھا ایک بار پھر پڑھ لیجئے اور یہ جو میں نے کہا یہ قیدیوں میں بھی باتے قیدی بھی کوئی سارے بے قصور نہیں ہیں ایک سے ایک اس میں باپ کے باپ ہوتے سر پھرے ہوتے بہت بگڑے ہوئے بہت خرد قسم کے اندر لوگ ہوتے قیدی بھی دوسرے قیدیوں پر بہت ظلم کرتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے جسے جو تین سو دو کے قسم بند ہوتا قتل میں قتل کے قسم وہ دراصل وہ اپنی بیریک میں اگر وہ پاورفل ہے تو بس وہ بیتاج بادشاہ ہوتا ہے دوسرے قیدی کون سے چیٹنگ کی یا کوئی گندہ کام کیا اس طرح کے چھوٹے یہ بھی نہیں ہے گناہ کوئی بھی دیکھا جائے تو چھوٹا نہیں ہے اللہ کی نہ فرمانی دنیا بھی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ایک مطلب میں کم دیلیر آدمی بھی کر لیتا قتل دیلیر آدمی کلاتا دیلیر نہیں ہے یہ بے اقوم اثر دار باتے سب کچھ کرتے مارتے پیٹ تے یہ ترکیب جیل میں بھی ہوتی سینئر کہ دی جونئر کہ دی تو اس میں سینئر جو جونئر پر ہاوی ہو جاتا اس کو تجربہ ہوتا ہے پھر اگر وہ کسی بڑی پارٹی سے منسلک ہے تو اس کو کوئی جیل کا جو اسٹاف ہے ہاتھ بھی نہیں کہ کل یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت پر آ جائے گا تو پھر مجھے الٹا لٹکا دے گا یا باہر نکلے گا تو میرے بچوں کو اٹھا جائے گا یا مجھے گولی مار دے گا کیونکہ اس طرح کے لوگ اومن سورس وغیرہ سے بھی ریاہ ہو جاتے پھر یہ نہیں چھوڑتے پھر مار دیتے بکی لوگ مار دیتے ججوں کو مار دیتے آپ دیکھتے ہیں تماشے دیکھ ہی رہے دنیا گئے تو اس لیے خوفناک مجرموں سے یہ پولیس بھی دپتی ہے جیل کا عملہ بھی دپتا ہے تو ان سے آپ بھلے دپتے ہو نہیں دپتے ہو یہ آپ کے نصیب آپ ان سب کو نمازی بنانے کوشش کریں یہ جتنا بھی خوفناک ہوگا نماز کے نام پر دین کے نام پر اسلام کے نام پر قرآن و حدیث کے نام پر یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائے یہ حقیقت ہے بڑے بڑے مجرموں کو پولیس کی مار سیٹ نہیں کر سکی الحمد اللہ اللہ رسول کی بات اس سلتا ہے جیلر تو کیا سمجھائیں گے سمجھائیں گے آپ کو ہو سکتا اس وقت کئی قیدی سن رہے ہوں تو آپ براہ راست کچھ اور مدنی پھول ان قیدی وں دعا استقامت کا بھی ان کا پیغام ماشاء سرکار کا عاشق بھی کیا دھاڑی منڈاتا ہے کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا لیکن دیکھئے میرے بھائی افسر شاہ یہ شیطان آپ کو بولے گا کہ دیکھو زمانے کے ساتھ بڑی دھاڑی نہیں رکھنے کی نہیں تو یہ لوگ ہوگا اپنے کو رکھنی اتنی سی ہے خش 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 سے گزارا نہیں ہوگا لڑی منڈانا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام اس لئے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی پوری رکھنی ہے اسے بڑھ گئی تو کٹ دیں تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے نہیں پھر تو مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا ہونے کے بجائے یہ جو شرعی طریقہ گلے کی طرف دبائیں اب جو بال گلے کی طرف دبانے کے بعد آئے یہ کٹنے یہ کٹنے سنت بھی ہیں ایک مٹھی سے بڑھ گئے اس ہی آپ نے دھاڑی رکھ نہیں ہے اور اس پوری دھاڑی آنے کے مجھے پہچانو آقا کی سنت بھی سجا کے آئے گئے البتہ جیلوں میں تقریباً چار سو سولہ بپا مدارس المدینہ اس وقت قائم ہے اور اس میں پڑھنے والے جو شرقہ ہیں ان کی تعداد کم و بیش چار ہزار آٹھ سو بتائی جا رہی ہے پانچ ہزار کے لگ بگ پانچ ہزار کے لگ بگ اور تقریباً جو فرض ظلم کورس میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کم و بیش سولہ سو کے آسفاز اور شابان المعظم میں تقریباً کم و بیش سات ہزار قیدیوں نے روزے رکھنے کی سادت حاصل یہ یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی شبہ ہے اسلا برا قیدیان کے حوالے سے یہ ان اسلامی بھائیوں کی کوششوں کی کارکردگی ہے اور یقیناً یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں جو عملہ ہے جو عددار اعتراض ہیں ان کا بھرپور تعاون ہوتا ہے تب ہی ہم اندر جا سکتے ہیں بیریکس بنتے ہیں یہ سب ہوتا ہے تو اللہ ان عاشقان رسول کو بھی جزا خیر دے جو اس طرح تعاون کرتے بھی اور ہمار اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ تعالی مزید حمد دے اور برکہ دے جو جیلوں میں جا جا کر کام کر رہے ہیں پچھلے دنوں بھی جشن ولادت کے موقع بر جیل میں ہوا تھا اپنا اجتماع ملاد وغیرہ ہوتے ہیں تو قیدیوں نے مل کر کموں بیش بھپا ایک کروڑ کے آس پہ دروش شریف پڑا الحمد اللہ جس کی کارکردی کی مجھے ایسے میں سائز آ رہے ہیں ایک فکس فگر یہ دے رہے ہیں لیکن کموں بیش ہی ہم اس میں قید رکھیں گے ایک قصرت کے ساتھ ترقیب بن رہی ہے عزی عبدال حبیب کے اور ذمہ داران کے بھی ان مواقع پر کام ہے یقینا ایک یہی کام نہیں ہے بہت سارے کام ہیں لیکن یہ بھی کام ہے کہ دعوت اسلامی جہاں جیلوں کے باہر اسلاح امت کا کام کر رہی ہے وہیں جیلوں کے اندر بھی اسلاح امت کا کام کر رہی ہے جو جیلوں کے اندر ہیں کوشش یہ کہ باہر نکل کر یہ پھر اندر نہ آئے اور جو باہر ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کبھی اندر نہ جائیں دونوں دروں سے کام ہو رہا ہے یہاں وہ اسلامی بھائی جو یہ بہار سن رہے ہیں اور جیلوں کے اندر مدنی کاموں کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو الحمدلللہ کئی جیلوں میں ہمیں مسجدیں بنانی ہیں بیرکس بناتے ہیں جس میں قیدی آ کر رہتے ہیں اور الحمدللہ وہاں پھر مدرست المدینہ اور یہ فرض علوم با جماعت نمازوں کی ترقیب ہوتی ہے کسی ایک ماں کا لال بھی گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھری راہ پر آ جائے تو وہ اسلامی بھائی جو ان قیدیوں کی اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ دل کھول کر تعاون کیجئے ہماری مجلس جیل خانہ جات سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈرس جو بتائے جاتے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں سمس کر سکتے ہیں کہ میں جیل خانہ جات میں تعاون کرنا چاہتا ہوں تو انشاء اللہ ہماری مجلس جو آپ سے رابطہ کرے گی ابھی ہمیں کئی جیل میں بیرکس بنانی ہیں مساجد بنانی ہیں بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جیل میں دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے وہاں ایسا بھی ہوا کہ نمازی بھی بنے قیدیوں نے داڑیاں بھی رکھی بلکہ کئی غیر مسلم قیدی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی نفرادی کوشش سے مسلمان بھی ہوئے الحمدللہ اب اس پہ اکتیس جیلو میں یہ مدری مذاکرہ میری ابھی معلومات کے مطابق دیکھا جا رہا اور جو ان کا جو اسٹاف ہے عملہ ان کے جو جگہ ہیں ان میں چالیس مقامات پر یہ عملہ شاید کہیں جمع ہو کر پتہ چلائے دیکھ رہا ہے ماشا اللہ یہ عملہ بھی دیکھ رہا ہے تو اگر اس حوالے سے جیسے آپ نے ترغیب دلائے نا کہ ایک ظلم کرنے والی اور ایک ہو ہیں جو مسلمان کو تکلیفیں دور کرتے ہیں سبحان اللہ پپا ان کے لئے بھی فضیلت کی حدیث سنا دینا یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو عیزہ دینا تو مسلمان کا کام نہیں بلکہ اس کا کام یہی ہے کہ مسلمان سے عیزہ دور کریں عیزہ دینا چیزیں ہٹائیں سیدن امام مسلم بن حجاج قشیری علی رحمت اللہ القوی اپنی صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں تاجدار مدینہ قرار قلب سینہ فیز گنجینہ صاحب محتر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا فرمان باقرینہ ہے نکل جاتا کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخ کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو کہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا عیزہ دور کرنے کا ثواب بھی آپ نے دیکھا اسی طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار شاخ مسلمانوں کے راستے میں دیکھی تو اس لئے اٹھا دیا کہ مسلمان پیر پڑ جائے اور اس کو کہیں لگ نہ جائے حدیث شریف کا یہ خلاص ارز کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس شاق ہٹانے والے کا یہ عمل بڑا پسند آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمایا تو اللہ تعالیٰ ظلم کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے والے سے بڑی محبت فرماتا ہے اس کی دو روایتیں ہم نے ملادہ فرمائی اس لئے جیل میں اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں حیثے بھی ہوتے کہ اللہ کرے جلدی جلدی پکڑے جائیں حیثے بھی ہیں جنہوں نے ناک میں دم اور دم میں ناک دونوں چوکڑیاں بلا دی ہیں قوم کو یہ جتنے یہ گنوں کی اس پر گن پوائنٹ پر جو موبائل چھیل رہے ہیں ان سب کو اندر میں ہونا چاہیے پھر ہم جا کر انشاءاللہ ان پر انفرادی کوشش کریں گے تو یہ صدریں گے اب بھی انفرادی کوشش مشکل ہے اب بھی اگر اس کو سلام کریں گے نہ تو وہ پہلے بولے گا جو ہے جیب میں وہ دے دے میرے کو بعد میں بات کریں گے اب بھی مشکل ہے کہ جب اندر جائیں گے نہ پھر نہ نہیں یاد آئے گی نہ تو پھر ہماری بات ان کی جلدی سمجھ بھائے گی تو ان کو جلدی لے جاؤ اندر میں پولیس اگر دیانت دار بن جا تو یہ سارے اندر ہو جائے افسوس کہ جو بیچارہ ہے سمجھ دار پولیس والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم توفیق توبہ نصیب فرمائے ابھی پچھلے دنوں یعنی یہ ایسے ظلم کرتے ہیں کہ واقعی یعنی کہ روہ روہ ایسے ظالموں کو بدوائیں دیتا ہے ایسا ستاتے ہیں پچھلے دنوں ایک ایسے میں بسم اللہ ہمارے اپنے ایسے میں بھائی امام والے دعا کے لئے ایسے میں بسم اللہ کہ وہ ہمارا میرا ایک دوست اغوا کر لیا گیا ہے وہ اتنا اتنا اس سے مانگ رہے ہیں تھا کروڑوں میں گیا شاید دس کروڑ مانگ رہے تھے اب آج پیغام ملا اس کا کہ وہ جو اغوا جس کو کیا گیا تھا اس کو بازیاب کروا لیا گیا ہے نہ چھڑا لیا گیا ہے سات لاکھ ان ظالموں نے چھڑنے کے لیے ہیں سات لاکھ روپے لیے اور جس وقت تک یہ ان کے قبضے میں رہا ہمارا دوست بچارے غریب کو بہت مارا ہے سگریٹ سے اس غریب کو داغ دیتے تھے ڈام دیتے تھے سگریٹ جلتی سگریٹ سے اور وہ دوست ان رمضان کے دنوں کی بات کر رہا ہوں وہ خوب مارا سگریٹ کے ڈم دی ایسے ظالم تھے اور اس دوست کا ان کے اس حصہ بھائی کا جذبہ کہ بغیر کھائے بھی انہوں نے ان ظالموں کے قبضے میں رہتے ہوئے مارے کھاتے ہوئے روزہ کوئی قضا نہیں کیا اب وہ دعا کی درخواست پھر آئی ہے پیغام آیا اس بچارے کے لئے دعا کر دو کہ اب یہ صحت یاب ہو جائے کہ اس کو مارا بوتے ایسوں کے لئے روما روما بدوا دیتا ہے کہ یہ جلدی پکڑے جائیں یہ جلدی پکڑے جائیں اور ان کی جو سرپرستی کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کرے کہ ایسی ترقیب بنے وہ بھی اندر ہو جائیں ان سرپرستیوں کے بغیر ذرا مشکل ہوتی یہ چیزیں وہ گہرے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح کا کرنے والوں گے یہ سب سزا کے مستحق ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ان کو جلدی پکڑو اندر کرو اور ہمارے مبلغین کو بلاؤ جب یہ دو چار دن اندر رہیں گے جب یہ اپنی ماں کو نانی نانی کریں گے تو پھر ہم جب ان کو نماز کا بولیں گے سمجھ میں جلدی آئے گا اب بھی اگر بولنے جائیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے کہ چل تو ہمارے بلینک چیک تیرے تیرے ذریعے شاید کچھ مل جائے گا تو ان کو لے جاؤ جلدی پھر پیچھے سے ہم کو بولا لو تو دونوں ہم مل کر ان کو نمازی بنائیں گے کہ مسجد بار تحریک کے لیے ان کی بھی ضرورت ہے اپنے کو کہ یہ بھی صدر جائیں نمازی بن جائیں اور مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں اس طرح کے ظلم تو کافروں پر بھی کوئی جائز تھوڑی ہے جس طرح یہ ہمارے نادان ظالم مسلمانوں پر کر رہے ہیں اس طرح کافروں پر بھی کریں گے تو وہ اسلام کی طرف کیسے آئیں گے ہرگز نہیں آئیں گے تو اس لیے ایسی خبریں سن کر بھی یہ غیر مسلم جو ہے نا مسلمانوں بنابالا بولتے ہیں لیکن جو جن کے یعنی کہ تھوڑی بہت جن میں ہوگی نا عقل جس غیر مسلم میں وہ سوچے گا کہ یہ بولنے والا بھی تو مسلمان ہے جو ان کو دو ٹوک سمجھا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو تو ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں یہ ان مسلمانوں کے بگڑے وے لوگ ہیں جن کو سلجے وے مسلمان نا پسند کرتے اور حقیقت بھی یہی ہے یہ مسلمانوں کی یعنی کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سو فیصدی میں اس لیے کہ یہ ایک قد مائنس ہو گیا نا تھوڑے سے یہ مجرم باقی 99.9 مسلمان ان حرکتوں کو نا پسند ہی کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ان حرکتوں کی یعظت نہیں 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 ان کو بھی ہمیں مطلب وہ ماحول دکھانا ہے جو حقیقت ہے جو ہمیں قرآن نے دیا جو حدیثوں نے دیا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر توبہ کریں کلمہ پڑھیں اور اسلامی بھائی بن جائیں غیر مسلم بھی تو بنبیر ہیں جن کو مدنی چینل دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر نظر آتی ہے تو ایسے غیر مسلموں کی نگاہوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں نہیں سارے مسلمان برے نہیں ہیں اور کچھ مسلمان برے ضرور ہو گئے ہیں لیکن اسلام ان کا برا نہیں ہے تو یوں اسلام قبول بھی کر رہے ہیں کیا بہید کہ اس وقت بھی کچھ غیر مسلم یہ سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں کہ نہیں اسلام کی یہ باتیں ہیں یہ تو درست ہے جو مسلمان کر رہے ہیں وہ غلط ہیں کیا پتہ کہ ایسے غیر مسلموں کے پیغام آ جائیں کہ ہم غیر مسلم جب مدنی چینل اون کیا تو غیر مسلم تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اب ہم تمہارے سائیم آئے بن چکے تو بہ کر لیا کلمہ پڑ لیا کیا پتہ پیغام آ جائیں اور ہم سب کے دل خوش ہو جائیں ابھی جو عاشق درود و سلام کا فون تو بات ہوئی تھی نہیں انہوں نے فون کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے الحمدللہ انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ 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 اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ استغفر ماشاءاللہ انشاء الحمدللہ انشاء اللہ ماشاء آپ نہیں تھوڑے کچھ صل اللہ تعالی علیہ محمد کوئی کچھ دن نکال کر اگر یہاں نہیں محتقیفین کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں مدنی مرکز میں کوشش فرمائیے تین تین دن دے دیجئے یہاں دیکھیں عاشقان رمضان عاشقان رسول کیسے ماشاءاللہ جمع ہے انشاءاللہ میں انتظار کروں گا انشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا کیا جذبہ ان کا وہ تو افطاریاں کروا رہے ہیں جیل پوری جیل کو درس قرآن ہو رہے ہیں وہ دروش شریف قیدی پڑھتے ہیں وہ نام کو لکھواتے ہیں کارکردگی دیتے ہیں میں چاہتا ہوں جیل میں مدنی محول ہو جائیں ہماری اسطلاح بھی بولتے ہیں مدنی محول بن جائیں باپا ایک اور بھی آپ کی انفرادی کوشش کے متمنی ہیں اے سی پی ہیں اس وقت ممبئی میں اور یہ مدنی مذاکرہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی ریکویسٹ پر دیکھ رہے ہیں مسلمان ہیں لیکن اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں وہاں کی جیلوں میں بھی جہاں اجازت نہیں ہے مدنی کام کرنے کی اجازت مل جائے باپا چند جملے فرما دیں گے تو شاید ہمیں ہاتھوں ہاتھ ابھی اجازت مل جائے گی ان کو بٹھا لیا ہے مدنی مذاکرہ میں اللہ تو یہ اعلان کر دیں گے انشاءاللہ ہند میں بھی بعض جیلوں میں الحمدللہ اجازت ہے اسی طرح غیر مسلم اکثریتی دیگر ممالک میں بھی بعض مقامات پر جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے وہ سب جانتے ہیں کہ یہ مطلب کرائم کو روکتی ہے اور سعود افریقہ میں بھی ماشاءاللہ سعود افریقہ میں بھی اسلامی بھائی الحمدللہ جیلوں میں کام کر رہے ہیں مدنی کام کرتے ہیں اجازت ہے اس طرح کئی مقامات پر ہے اجازت تو یہ اے سی پی یہ کوئی اوڈا ہے تو یہ جیل کے ہمارے اے سی پی اس وقت بومبئی میں مدنی چینل پر تشریف فرما ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یعنی دیکھیں نے اسلام سے محبت نہ ہوتی ہے تو یہ کیوں بیٹھتے اس میں تو یہ افسران جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اپنے عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی خدمت کر جائیں تو یہ ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کے انڈر میں جو قیدی ہیں یا جو جیلے ہیں ان میں اگر آپ کوشش کر کے اپنی اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے اگر دعوت اسلامی کو داخل فرما دیں گے نا اندر میں تو انشاءاللہ کرائم پر بھی کافی قابو پانے میں مدد ملے گی اور انشاءاللہ عز و جل جو مسلمان ہیں وہ نمازی بنیں گے غیر مسلم ظاہر اقتعداد ہوگی ان میں آپ کے یہاں تو ان پر بھی انشاءاللہ یہ مبلغین کوششیں کر کے اسلام کی طرف ان کو مائل کریں گے جن کے نصیب میں ہوگا مسلمان بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل تو ہر صورت میں آپ کو فائدہ پہنچے گا تو آپ کوشش کیجئے اور یہ ثواب کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجئے رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے اور اس میں ویسے ہی وہ مزدوروں کے مزدوریاں بڑھ جاتی ہیں ثواب کا عجر نیکی کا عجر ثواب کی مقدار کونٹیٹی بڑھ جاتی ہے ثواب کی اس کو مطلب کہ آپ کرم فرما دیجئے اور ہماری حسنہ افضائے کر دیجئے کہ کتنی جیلوں میں آپ ہمارے مبلغین تو خدمت کا موقع دیں گے اگر یہ اعلان ہو جائے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا ساری دنیا اس کو سن لے گی پیغام اگر آپ کا مل جائے گا ہم انشاءاللہ ایناؤس کر دیں گے ابھی امید ہے یہ اپنی کال ڈیکارٹ اللہ کرے گا تو اللہ کرے گا تو اللہ ان کو یہ حمد دے دے اور یہ سعادت دے دے جائے اللہ سعادت دے گا تو ہی ہوگا رب چاہے گا تو ہوگا ہم بھلے بولتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی دنوں کا پھرنے والا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد باپا اسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس ہیں یہ اور ان کا میسیج آیا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں یا کچھ عرصے میں آپ کو بتاتا ہوں شاید ان کو بھی کہیں اجازت لینی پڑے گی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا ذہن بن گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں جیل میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کا جو قصہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب بے قصور حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام جیل میں آپ کو یعنی جیل کے اندر آپ تشریف لے گئے جس وقت تو قرآن میں ہے وَدْدَخَلَ مَعُسِّجْنَ فَتَيَان یوسف علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ دو قیدی اور داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی کہ ایک انگور نیچوڑا تھا اور ایک دوسرا تھا کہ اس کے سر پر روٹیا رکھی ہوئی تھی جس میں پرندے کھا رہے ہیں تو یوسف علیہ الصلاة والسلام نے ان کو خواب کی تعبیر سنانے سے قبل دونوں کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیا تھا تو یہ جیل کے اندر جو ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا اڑھی صلاة والسلام نے جو ہے وہ خود بھی کام فرمایا ہے مدنی کام جو ہے وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے سبحان اللہ بپا بھی ہمارے ہاں وہ رسالے کا بھی بیان ہوا ظلم کا انجام گجرات کے محتقیفین کی نیت آئیے کہ وہاں سے ایسے میں جو موصول ہوئے وہ یوں ہیں کہ تمام اسلامی بھائیوں نے ظلم کا انجام رسالہ پڑھنے کی نیت کر لی ہے ماشا اللہ اور رکنے شورا کا میسج موصول ہوا کہ ظلم کا انجام کا عربی انگریزی سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے ماشا اللہ اس کی وی سی ڈی بھی ہے تو اگر ہمارے اسلامی بھائی اس کی وی سی ڈی بھی اگر جیلوں میں دکھا دیں وی سی ڈی بیان موجود ہے بعض وقت قیدی پڑھ نہیں سکتے یا کوئی صورت بن سکتی تمام قیدیوں کو جمع کر کر اگر یہ جو افسران ہوتے ہیں کوئی ایسی ترکیب ہو جائے گئے تمام قیدی جمع ہوں اور ایک سکرین پر باقاعدہ یہ ظلم کا انجام بی سی ڈی تمام قیدیوں کو عملے والے بھی جمع ہوں سب مل کر دیکھ لیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ اثرات مرتبوں کہ آپ سوچتے ہو دیکھتے رہ جائیں سبحانہ السلام علیکم وعلیکم السلام میرا پنام سعید اللہ مسئلہ گندل ہے آج میری اللہ کے اثر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ببرکت رات کی وجہ سے بابا جی کے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا اور اس رمضان مبارک کے ببرکت دن کے حوالے سے جو ہے وہ خاص رحمتیں اور برکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے اعتباد کرنے کا موقع ملا اور ان کے بدنی محول کے حوالے سے جو حقیات ملی ان کو انشاءاللہ ہم مزید بھی بہتر کریں گے اور جیلوں کے اندر سیران کی بہتری اور بھلائی کے لیے اور ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے اور ان کی اشلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اس حوالے سے میں مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بدنی محول جیلوں میں جو پاندر سیران ہیں ان کے لیے مزید بہتر بنائیں اور بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی نظر کرم کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں مزید بہتری آئے اور کے حوالے سے اور تیران کی اصلاح کے حوالے سے اس کی بھی مبارک بات دیتا ہوں اور مدنی چینل کو بھی پانچ سال مکمل ہونے پر دوبارہ دلی مبارک بات دیتا ہوں جس لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں ہیں لوگوں کے خاندانوں میں انقلاب آگئے ہیں اور لوگ مسلمان پوری دنیا میں اس چینل سے اپنی زندگیوں کو رائے راست پہ اور اثرات مفتقیم پہ لانے میں مدد مل رہی ہے اس کی میں دوبارہ سے مبارک بات پیش کر ہوں ماشاء اللہ سلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمود ہے علیہ سقادری